کہ ابھی تو پانچ سے ساتھ مہنا ہو گئے ہیں پہلے شروعات جو ان کی ہے مجھے کوئی صحیح نہیں لگی انشاءاللہ ہم تو آخری دم تک عوام کا بھی یہی کہنا ہے کیونکہ ہمیں ہم سے چھین کے لے جانا والی ایک بات ہے اور اس پہ ہم عوام مجھ سے بھی زیادہ عوام انشاءال میں کیونکہ انہوں نے آنا جانا ان کی سہولت ہے وہ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ میریٹ پر چیز ہو جو بھی اگر جاب ساتھی ہیں پراپر میریٹ پر زید بکر کوئی بھی لگے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین گلگت بلتستان میں 26 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپوزیشن کی جماعتوں کو کچھ تحفظات بھی ہیں لیکن بعض پروجیکٹ کے حوالے سے جو پسلی گورنمنٹ سے چلے آ رہے تھے اس میں موجودہ حکومت کی شاید وہ دلچسپی نہیں رہی ہے کچھ پروجیکٹ کو مائنس کیا گیا ہے منہ بھی کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں حکومت کی اپنی کارکردگی بھی ہے بجٹ کے علاوہ اس حوالے سے بات کریں گے آج میرے ساتھ میرے مہمان ہیں کیپٹین ریٹائٹ سکندر سابق چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سکندر صاحب بہت شکریہ ایک تو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے 26 تاریخ ان لوگوں نے حکومت نے دی ہے آپ کے خیال میں یہ لوگ تو تاریخی بجٹ اس کو کہہ رہے ہیں آپ بھی اس کو تاریخی ہی کہیں گے کیسا بجٹ ہوگا آپ کے خیال سے شکریہ میر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم عوام سے مقاتب ہوں اور یقیناً بجٹ تو ابھی جب پاس بجٹ ہوگا بجٹ پیش ہوگا تب ہمیں پتہ لگے گا بھی کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ بجٹ کس طرح کا بنا ہے اور کن سیکٹر پہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ تو ظاہر پیش ہونے کے بعد ہی ہم اس پہ تفسرہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں تو یہ ہونی چاہیے کہ بجٹ جو ہے جو بھی بجٹ ہوتا ہے چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی بجٹ ہوں وہ ظاہر ہے عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ریلیف ہو عوام کو گریب کو ریلیف ہو اور ان کی صحت پہ ان کی تعلیم پہ ان کے پینے کے ساپ پانی پہ بجٹ پہ جو ان کی نیٹ ہے بیسک نیٹ اس پہ بجٹ ہونا چاہے اور جو عوام دوست ہونا چاہے اس پہ یقینا ہم بجٹ پیش ہونے کے بعد اس پہ بہتر تفسر کر سکتے ہیں بہتر ہم تفسر کر سکتے ہیں سکردو فور آپ کا حلقہ رونو جو پڑتا ہے اس میں آپ کے حریف راجہ ناصر جو آپ ٹوریزم منسٹر بھی ہیں ان کی پولیسیز سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی عوام دوست پولیسیز ہیں کہ نہیں عوام دشمن ہیں یقینا ابھی میں کسی کی اس میں برائی کے بھی اپ ہے اس میں نہیں ہوں کیونکہ وہ اگر موجود ہوتے تو بہتر ہوتا ہے اس کے سامنے میں بات کرتا ہے کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے پیچھے وہ پھر گیوت میں شمار ہوگا اور یقینا ہماری یہی خواہش ہے کہ کوئی بھی ہو حریف میرا ضرور ہے لیکن دل میں ہم نے کبھی یہ نہیں رکھا کہ بھائی یہ حریف ہے تو اس کو نقصان ہو اس کو سیاسی نقصان ہو ہوتے ہیں اس طرح کے ہاتھ گنڈے جو ہے اپوزیشن بھی استعمال کرتی لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کہ پیشہ ہے اس پیشے میں یہ کام ہے جو بھی اچھی صرف کرے گا اچھی خدمت کرے گا ابھی تک ان کی جو کر کرتی ہے لیکن ان کا یہ ہے کہ ابھی تو پانچ سے ساتھ میں نہ ہو گئے ہیں آہ ان آہ پہلے ان آہ اس آہ شروعات جو ان کی ہے مجھے کوئی صحیح نہیں لگی ہمہ کیونکہ دیکھیں میں دس سال میں میں بھی ایز ای میمبر اسم لی رہا ہوں پر مینسٹر بھی رہا ہوں اچھا چیئرمن پبلک ایک کونٹ کمیٹی بھی رہا ہوں یقین مانے کہ کبھی میں نے کسی سیاسی مخالف کو انتقام کا نشانہ نہیں بنا ہے مجھے یہ بتائیں کچھ تو لیکن راجع ناصر میں یہ ہے کہ ابھی سے ان کی جو آہ جو حرکتیں ہیں اور جو ان کے اقدامات تھے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ انتقام بھی کر انتقامی کاروائیاں بھی کرنا چاہتے ہیں اور آہ جو سکیمز ہیں جو آہ پرانے ممبر نے جیسے میں نے رکھی ہیں ان کو وہ ختم کرانے کے چکر میں ہیں اور آہ جیسے کی فردہ آپ سوال کریں گے جی نہیں میں اسی حوالے سے جو آرسیسی بریج جس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آہ روندوں میں جو بریج ہے اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی صحیح پروجیکٹ نہیں تھا تو رکم بچانے کے لیے ضائع ہونے سے اس پروجیکٹ کو اگر ختم کر رہے ہیں تو پھر کیا اسی بات نہیں ہے آہ اس کی باقیتہ وہ ایک اہمیت کا حمل جو ہے بریج ہے جو کی گنجی آہ ویلی کو آہ آگے لنک کرے گا اور گنجی ایک نہایت ہی آہ ٹوریزم کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت آہ مقام ہے آہ ادھر وہ ایک میریٹ پہ اس چیز کو رکھا گیا ہے اور اس میں مجھے کی بات یہ ہے کہ فیزبلٹی بھی ہو گئی ہے اس کی کنسلٹرین کو پیمنٹس بھی ہو گئی ہے کروڑ سوا کروڑ کی ٹھیک تو پچھلے دنوں میری اسی حوالے سے پھر میں چیپ سیکٹری سے بھی ملا اچھا آہ ان کو گلت فہمی میں وہ تھے ان کو گلت بریف کیا گیا ہے کہ بھائی اس پہ خرچہ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی پرپوس ہے تو اب یہاں سے کسی باشو شپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آگے جج صاحبان کا بھی کوئی وہ در وہاں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں سی بریج ہونے چاہے تو وہ ایک لیگل طریقے سے ایک میریٹ پہ وہاں جو ہے رکھا گیا اور خرچہ ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں خرچہ نہ ہوتا تو وہ ان کی ثوابیت پہ تھا وہ جہاں دے دیتے لیکن ایک پروجیکٹ پہ خرچہ ہوتا ہے چاہے وہ پی سی ٹو کی شکل میں پی سی ون کی شکل میں پھر اس کو ڈس لوگیٹ کرنا جو ہے وہ کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں تو پھر چیپ سیکٹری نے میری ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپٹس کی ضرورت ہے یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفی صوفوں کی تلاش دنیا کے سب سے خوبصورت ایران ایجپٹ ترکی کے قالین ہو یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیک ماسٹر مالٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہیں ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ کوالٹی کی چیزیں ہیں موسیقی 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 کیونکہ ہمیں جو ہے ہم سے چھین کے لے جانا والی ایک بات ہے اور اس پہ ہم عوام مجھ سے بھی زیادہ عوام اس چیال میں کیونکہ انہوں نے آنا جانا ان کی سہولت ہے وہ عوام کو پروٹس بھی کر سکتی ہے اگر کوئی ایسا عوام نے پروٹس کیا آج آج انہوں نے گلگت سکردور روٹ علامتی طور پہ انہوں نے درنبی دیا ہے اور فردر حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگل اگل اس تک جمعہ تک یا جو بھی ڈیٹ انہوں نے دی ہے نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج ہوگا صحیح مجھے یہ بتائیے سکندر صاحب کے اس طرح کیا ہوا آپ کے ہارنے کی کیا ہوا جا ہوئی ہے دیکھیں میر صاحب ہر جیت تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ توقعات اتنے ہوتے ہیں نمائندے پہ جو الیکٹریٹ نمائندہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی توقع ہوتی ہے کہ آج کل تو یہ پیشن نہیں کیجئے جاوبز کی ڈیمان ہوتی اور دیگر جو ٹھیکے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں تو لوگوں کا یہ ڈیمان ہوتا ہے تو بدقسمتی سے ہم پورا کر نہیں سکتے ان کی توقعات پہ پورا اتر نہیں سکتا کوئی بھی نہیں اتر سکتا ایون وزیراعظم بھی نہیں اتر سکتا تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جی میرٹ پہ چیز ہو جو بھی اگر جاوبز آتی ہیں پراپر میرٹ پہ ہو زید بکر کوئی بھی لگے ہوں گی میرٹ پہ آپ کے خاندے ہیں ہماری توقع تو ہے لیکن ہمیں یہ ان کے ڈیس یہ لگتا ہے کہ یہ میرٹ حالن کی ان کا نعرہ ہے پی ٹی آئی کا تبدیلی امران خان صاحب کا تبدیلی کا میرٹ کی بحالی عدل و انصاف کا قیام کرپشن کا خادمہ یہ تو ان کے موٹے موٹے جو ہے ان کے منشور میں شامل ہے لیکن آج ہمیں یہاں جو ہے کم نظر آ رہا ہے ہم آپ کی وساطت سے یہی خالد خورشیت صاحب سیم ہے ایک پڑے لکھے انسان ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں لیکن ان سے ہماری آپ کی وساطت سے یہی درخواست ہوگی کہ وہ میرٹ کو اپنی پارٹی کا جو منشور ہے اس پر چلیں اور اس طرح ان کے جو وزرا کچھ وزرا میں سب کی میں نہیں کہوں گا مثال میرے حلقے کا یہ وزیر جو ہے رائے صاحب جو ہے ابھی اس وقت وہ انتقامی کاربائی ہوں اور میرٹ کی پاہمالی پہ ان کا زور مجھے نظر آ رہا ہے پھر آگے جواب سائیں گی تمہیں پتہ چلے گا میں نے کل بھی کہیں میڈیا ٹاکس میں یہ کہا بھائی ہم ہونا نہیں دیں گے میرٹ کی پاہمالی کم از کم ہونا نہیں دیں گے ہم جتنا ہم کر سکتے بچک ہمیں آخر کار جیل بھیج دیں گے لاز جو ہے جیل بھی جانے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن میرٹ کی پاہمالی پہ اس پہ کوئی کمپروگمائز نہیں کریں گے تھوڑا سا ماضی کی طرف سے آتے ہیں پچھلی حکومت میں آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے تو اس میں کتنی آپ نے بائی سے چیئرمین کوئی ریکوری ہو آگیرہ کیا پرفارمس آپ کی تھے دیکھیں میر صاحب یہاں پی اے سی کا کنسپ نہیں تھا وجود میں آ چکی تھی پچھلے پیس پارڈی کے دور میں مرہوم سعید رضی الدین وہ چیئرمین تھے لیکن حالات ایسے تھے کہ چیئرمین تو بن گیا لیکن نہ ان کا آفیس تھا نہ کوئی ان کی پروسیڈنگ سے ہوئی تین چار سال وہ رہے لیکن وہاں کوئی اس پہ شنوائی نہیں ہوئی مجھے جب منتقب وہاں سے مجھے الیکٹ کیا بلکہ آپ کہیں کہ مجھے نومنیٹ کیا ایسے پی اے سی چیئرمین تو اللہ کے فضل سب سے پہلے میں نے آفیس کا قیام کیا میں نے اپنے سٹاف کو مختلف میں ہم نے درخواست کی اس وقت کے چیپ منسٹر اور سپیکر کو ہمیں اچھے سے قابل جو ہے سٹاف ملا ہم نے آفیس کو رن کیا پروسیڈنگ سٹارٹ کی کیونکہ پہلا موقع تھا کیونکہ یہاں کے ڈیپارمنٹس بھی جو ہے وہ اس میں تھے کیونکہ پہلے وفاق میں پی اے سی فیڈرل پی اے سی کو جاتے تھے یہاں سے لاکھوں روپیہ ان کا ڈی اے ڈی ہوتا تھا ہر پیرے پہ ہر اس پہ وہاں بیٹے ہوتے تھے تو ایک بڑا یہ کام ہو گیا ہے کہ ان کی جی بی کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے پی اے سی آگئی اور یہاں کے محکموں کو بھی آسانی ہو گئی اور ہم نے اس کو بڑی محنت کی اس میں میرے سٹاپ بھی شامل تھے میرا سیکٹری بھی اور ہم نے اس کو آرگنائز کیا اور ایک پروسیڈنگ ہم نے سٹارٹ رکھا ایک بیس بنایا ہے یہاں پر پھر ڈیپارمنٹس آنا شروع ہو گئے پہلے یہ شائنس کرتے تھے ہیڈیٹیشن تھی ڈیپارمنٹس میں بھی یار کیسے جائیں گے نیا وہ ہے خیر ہم نے ریمانڈرز پہ ریمانڈر دیئے اور آخر کا ڈیپارمنٹس نے اگری کیا اور کرنا بھی چاہے کیونکہ یہ ایک پارلیمانی جو ہے احتسابی ادارہ کہتے ہیں اس کو پارلیمانی احتسابی ادارہ یہ احتساب کا سب سے بڑا ادارہ وہ ہے احتساب پہ بھی ساڑھ تین عرب ساڑھ تین عرب کی میں نے ریکوئری کر رہے جو کی آئیڈٹ پیراست پینڈنگ پیراست جس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا ڈیپارمنٹس اس کو آن نہیں کر رہے تھے تو ہم نے اپنے بی اے سی پلیٹ فارم سے ان کو ہم نے زور دیا اور تقریباً ساڑھ تین عرب کی ہم نے ریکوئری اگرچہ ٹائم کافی ہو گیا نئی حکومت ہے لیکن پچھلی حکومت کے بارے میں اگر آپ میں آپ سے پوچھوں مختصران یہ بتائیے کہ اس حکومت کی جس کا حصت ہے کیسی تھی کر دیگی دیکھیں میں تو جو بات کہوں گا جو میرے دل میں ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کہوں گا کسی کی بیجا خوش آمد بھی نہیں کروں گا بیجا میں تنقید بھی نہیں کروں گا لیکن اپنے اپنے دور میں جو بھی پچھلی نون کی حکومت بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اچھی رہی ہے ٹھیک جہاں کچھ کچھ شکایات بھی ہوئیں جس میں یہ جو لوگوں کی ملازمت کے حوالے سے لوگوں کی کچھ شکایات ایک بلہ بھی چل رہا ہے وہ ایک بنا حکومت یہ والی اون کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے وہ جو کنٹریکٹ ایمپلائیز کا جو ایمپلائیز ہوا تھا تو وہ دیکھیں کام اس دور میں بھی ہوئے ہیں ہمارے دور میں بھی ہم نے کوشش کی اور اس وقت کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اچھا کام کی ہم اس کی یہ کی خلاف نہیں کریں گے آپ کسی وقت پاکستان مسلم لیگ کا حصہ تھے بعد میں آپ آئی ٹی پی میں گئے ہیں مستقبل کا کیا پلان ہے اس وقت آپ کو میں جب انٹرو دے رہا ہوں اس وقت تو اس وقت تو میں آئی ٹی پی میں ہوں اور یہ کی اگر آپ کو موجودہ رولنگ پارٹی سے آفر آتی ہے پی ٹی آئی سے تو آپ اس پارٹی میں جائیں گے میں depend کرتا ہے depend کرتا ہے رولنگ پارٹی میں تو کم اس کم میں نہیں جاؤں گا اس لیے نہیں جاؤں گا کہ رولنگ پارٹی میں پھر لوگ کہیں گے دیکھیں جی ابھی حکومت آگئی تو رولنگ پارٹی میں چلے گئے لوٹا بن گئے ہوں گا اور میں جائز تنقید برائے اصلاح تنقید برائے تنقید نہیں مجھ مزہ آئے گا کہ میں باہر بیٹھ کے جو ہے میں اپنی سیاست کروں اور ان کی جو خائمیاں ہیں گلتیاں ہیں ان کی نشان لہی ان کو کیا کہیں گے موجودہ حکومت کو آپ چونکہ ایکسپیرینس ہیں کئی دفعہ دو دفعہ آپ اسمبلی ممبر بنے ہیں تو اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو کیا آپ ہدایت کریں گے مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح چلیں آگے حکومت میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ موجودہ حکومت کو میں یہ کہوں گا دیکھو حکومت ہمیشہ نہیں رہی کنسپٹ یہ ہوتا یار بس میں آروں گا نہیں جب انسان اقتدار میں یا جیت کے آتا ہے وہ کہتا یار میں ہمیشہ کے لیے آگیا ہوں تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات ہے وہ ہمیشہ جو رہتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو یہ ہم نے جانا ہے تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جو وقت ملا ہے اس میں انصاف کو قائم رہا ہے سعید بلدستان کونسل میں پہلے ختم کرنے کی بات ہوئی عبوری صبح کی بات ہو گئی اور اب دوبارہ الیکشن کی بات ہو رہی اس میں جی بی کونسل میر صاحب میں تو یہ کہوں گا اگر تو تو اسی موجودہ حکومت نے یہ عبوری صبح کا بھی انہوں نے ہی اعلان کیا خیر ہم نے قراردات بھی پچھلی اسمیلی نے بھی متفقہ قراردات بھی دیا پھر آل پارٹیز کانفرنس نے بھی انہیں بھی تائید کیا اسمیلی کی قراردات کو اور وہ پرپوزل چلتا رہا سرطاز عزیز کی آپ نے سنا ایک کمیٹی بھی بنی پورا سارا کچھ نظام سے ٹھوٹ اب بھی یہ ہے کہ اس حکومت نے بھی نعرہ لگایا پرائم میریسٹر خود نے کہا یہاں آکر کہ بھائی آپ کو عبوری صبح دیں گے جب عبوری صبح دے رہے ہیں تو پھر کونسل کا کونسپ نہیں ہے جب آپ سینٹ اور قومی اسمیلی میں نمائندگی دیں گے تو پھر تو آپ کی کونسل کی زورت نہیں ہے آپ جیسے اے جے کے میں اے جے کے میں کیونکہ قومی اسمیلی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہوں کی کونسل اس لئے وجود میں تو ہمیں یہاں زورت نہیں ہے کونسل کی اگر تو وہ بری صبح بنتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بنے گا نہیں بنے گا دیکھیں تمام پارٹیز کا خاص کر میری جو موجودہ پارٹی میں ان کا شروع ڈے ون سے یہ ہے کہ بھائی یہاں کا صبح بننا چاہے کیونکہ یہ پاہستان کی ہم تو سامجھتے ہیں ہم تو ڈسپیوٹ نہیں ہیں بلکہ ہم پاہستان کا حصہ ہیں ہمیں تو جیسے کہ مقبوضہ کشمیر انہوں نے کر دیا تو یہاں بھی ہماری وفا کو چاہیے کہ اس کو صبح بنائیں صبح بنائیں بہت شکریہ کیپٹن سکندر صاحب آپ ہمارے پروگرام ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ پھر پہ ایک سے ضرور نماز دیئے اجازت دیجئے اللہ حافظ